موسیقی 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 پیپلز پارٹی کے سینے رہنما سبائی وزیر ہیں انرجی کے محترم جناب امتیاز شیخ صاحب رانا تنویل صاحب اب یہ معاملہ ہے کہ آپ پھر جس طرح ایکانومی کے فگر ہیں آپ کے اور ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اور ہوتے ہیں اب یہ انرجی جو کرائسز ہے اس میں اپوزیشن کا پوائنٹ آف یو کچھ اور ہے گورنمنٹ کا کچھ اور ہے یہ ہمیں سادہ سا جو ایک عام آدمی ہیں اس کو سمجھا دیں وہ یہ جو ترمنالجیز ہیں فیسار یو میں یہ ہو گیا وہ اوور ہالنگ نہیں ہوئی وہ اتنی شارٹیج نکل گئی وہ ہو گئی یہ ہے کیا معاملہ غلطی کس کی ہے اگر آپ انرجی کی بات کریں تارک صاحب اور جو گیس کرائیسز جس کو گیس کا بران کہا جا رہا ہے آج کل کہ جی گیس کا بران ہے اور نہ انڈسٹری کو پوری مل رہی ہے نہ بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کو گیس مل رہی ہے جس سے سستی بجلی پیدا ہو وہ پیورلی ان کی نلاکی سمجھ لیں مس مینیمنٹ کو اگر آپ دوسرے لفظوں میں نلاکی کہیں گے کہ یہ ایک چین سپلائی آف جو ہے نا چین اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس میں جو کنٹینیوٹی ہے اس کے سپلائی کی یا اس کا ایک چین ہے وہ پر قرار رہنا چاہیے یہ پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کو جو پیچھے پیچھے جب برانے ایڈوائزر تھے جب چلے گئے ہیں ان کے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ یہ جب گیس ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر ادھر آرڈر دیتے ہیں جو سپلائی جو کنٹری ہوتا ہے قطر ہے مینلی تو اس کو پھر یہ کہتا ہے کہ ہمیں بجوائیں تو اس میں پھر ٹائم لگتا ہے پندرہ بیس دن پچیس دن لگتے ہیں اس دوران گیس کی جو شارٹی ہے وہ آ جاتی ہے کم ہی آ جاتی ہے اور کرائیسز جو کہتے ہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے فیکٹری ہم یہ انڈسٹری بھی ایفیکٹ ہوتی ہے پھر اس سے بجلی جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی ایفیکٹ ہوتی ہے پھر وہ یہ اس کو فیول پہ لے آتے ہیں جو مہنگا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیورلی مس مہنیمنٹ آپ کہہ لیں یا ایک چیزیں کمپریہنڈ نہیں کر رہے یہ چیزیں کہ بھئی یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ آپ بھی ہو کوئی بھی ہو یا بھی اسی کوئی بندہ بھی ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ فلان چیز کی اتنی قوانٹی ہے اور فلان جگہ سے یہ پہنچے گی ڈسٹینیشن پہ یہاں تو اس کو اتنے دن لگیں گے اور آگے بچاتے ہیں اتنے دن اپنے اینڈ یوزر کے پاس پہنچ جائے گی لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اینڈ یوزر کے پاس گیل ختم ہو جاتی ہے ان کے ٹرمینلز پہ بھی نہیں ہوتی یا سپلائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ شروع کرتے ہیں یہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کس طرح ریزرویر ہیں آپ کے پاس اس میں آپ رکھیں اگر وہاں پہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے کوئی اتنی گنجاش تو اس کی کنٹی جو ایک چین ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ ٹائملی ڈیسیجن نہ ہونا اگر ہم شوٹلی کہیں تو ٹائملی ڈیسیجن نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب صورتحال ہوتا ہے آپ کے بھی کہتے ہیں لیکن اور مس مینیمنٹ ملکل آپ ٹائملی ڈیسیجن نہیں لیا جا رہے یا جس طرح سوئے ہو ہیں یا سوئے ہوتے ہیں کہ کسی نے آگے جو جگاہ کہہ دیا فلان چیز تو ختم ہوگی ہے تو میں سمجھتا ہوں ٹوٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اور ٹائملی ڈیسیجن نہیں ہو رہے اور ساتھ ہی مس مینیمنٹ مس مینیمنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں نومان صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہاں ہے یہ بار بار شور مچتا ہے اب تین سال بعد کہیں جی یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اب یہ جسٹیفائی ہے چیزیں جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں میں اگری بھی دمجھ رانا صاحب جو ہماری کہہ رہے ہیں سپلائی چین کی جو بات کر رہے ہیں یہ سارے سپلائی چین کے پروفیشنلز ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں انفرچنلٹی منسٹری کے اندر ایک سپلائی چین والا بھی نہیں ہے اب ہمارا اپنا ایک چوٹا سا ادارہ ہے اس کے اندر ہمارے کی چالیس سپلائی چین والے بیٹھے ہیں دنیا بھر کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ سپلائی کی چین ٹوٹے نہ یہ جو کنٹینیوٹی رانا صاحب جیسے کہہ اس کیس میں وہ ٹوٹ گئی چاہیے یہ تھا کہ آپ پہلے سے فرنسوہر کا ارینگمنٹ کرتے ہیں آپ کو پتا تھا یہ چھ سات دن کا ہے فرنسوہر آ جاتا تھا کام کس کا تھا اب پوائنٹ ہی آتا ہے نا جیسے رانا صاحب نے بھی کوئی سپلائی چین کوئی چین سپلائی کہہ دی اس طرح ہم سیاستدار ہیں ہم نہیں کام تو اس بیورکرائٹ کا اب آئیں بیورکرائٹ ارشن صاحب آئے بڑے زبردست فیڈل سیکٹری جو ہے he's a very professional man ابھی آئے ریسیٹ لے آئے لیکن پہلے جو ان کی کپیسٹی ہے ہی نہیں بیورکرائٹس کی منسٹری میں کوئی سپلائی چین کا مہنے کا آدمی ہی نہیں ہے جو پہلے بھی مسئلہ آیا تھا پیشنی دہوئے مسئلہ آیا تھا یہ ان کا کام ہے بتانا پوری پلاننگ کرنا اس کو پروفیشنلز نے ہینڈل کرنا ہے یہ سیاستدان اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رانہ صاحب کو میں سیاستدان بنا دوں یا انٹیان شیخ صاحب کو میں بنا دوں سیکٹری بنا دوں منسٹر بنا دوں he's not a professional I'm not a professional پروفیشنلز وہاں بیٹھے نہیں ہے جب تک بیورکریسی میں منسٹری of health ہو گیا منسٹری of finance ہو گیا انرجی ہو گیا یہ سارے بڑے پروفیشنل چیزیں ہیں ایدھر جب تک ہمارا پروفیشنل بیورکریسی نہیں بیٹھے گا کبھی بھی یہ چیزیں کوئی پارٹی بھی آجائیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اب سمپل ایک آن میں آپ کو مسال دیتا ہوں ہماری چھوٹی چھوٹی کمپنی ہے رانہ صاحب انتیان صاحب آپ سے ہی میں بولتا ہوں یہ مجھتا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی کراچی میں آپ کی کمپنی ہیں اندھر سی ای ای فو ہوتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹ آپ کا پاکستان کا سی ای ای فو کون ہے سیکرٹری فینائنس از ای ڈی ای 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 آف سر جو کمیشنر مجھے لیا اس کو فینائنس کا ڈیوٹ کریڈٹ کا فرق نہیں کر سکتا ہے وہ آپ کی فینائنس میں تو جب تک آپ بیورکریسی کوئی ٹھیک نہیں کرنے چاہیں انشاءاللہ یہ کوئی ٹھیک کری گی موارا اس میں چینجز آ رہے ہیں بیورکریسی کے اندر پروفیشنل بیٹھیں گے منسٹرز کو سیاستدان کو لیجسٹریٹر کو پروفیشنل ایڈوائز کریں گے بتائیں گے اس کے مطابق وہ پبلک کے اپینین دیکھتے ہوئے سیاستدان فیسکہ کرے گا تو پھر ٹھیک ہوگا ادروائز یہ اس طرح ٹھیک نہیں اس طرح بات کرنا امتیاز شیخ صاحب آپ نے نومان صاحب کی بھی بات سنیے رانہ تنویر صاحب کی آپ کو خرابی کہاں نظر آتی ہے کیا ہے رانہ صاحب کہتے ہیں ٹائملی ڈیسیجن نہیں ہے نومان صاحب کہتے ہیں کہ پروفیشنل بیوروکریٹ نہیں ہے جو صحیح گائیڈ نہیں کرتا تو آپ تو بیوروکریٹ بھی رہے ہیں سیکریٹری اور اب آپ سیاستدان بھی ہیں بسم اللہ الرحمن رہی آپ کو بہت شکریہ جی آپ نے مجھے بلایا ہے در آج یہ جو آج بات ہوئی ہے ابھی جو اپنا نومان عزیز صاحب نے جو بات کی ہے صحیح کا ہے یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ناہلی ہے نا یہ ان کی انیفیشنسی ہے ناہلی ہے کہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اپنا جو چین تھی وہ سپلائے چین وہ صحیح نہیں تھی اور بندے نہیں ہیں تو بندے کس نے رکھنا ہے بندے کون اپوائنٹ کرے گا بندے کس نے رکھنا ہے تین سال ان کو ہو گئے ان کو ابھی خیال آیا ہے سپلائے چین کا سپلائے چین نہیں تھی تو بندے رکھ لیتے لیکن میں بتاؤں آپ کو ان کا آپس میں کونٹینیشن ہوتا ہے ان کو سپلائے چین کے بندے اور جو بھی ایکسپورٹس ہوں کنسٹنٹس ہوتے ہیں ہر چیز کی چیزیں گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کے پاس بڑے ٹرین قسم کے افسران ہوتے ہیں ان کو پورے ونگز بنی ہوئے ہیں اور پیٹولیوم کا ڈی جی پیٹولیوم ہے ڈی جی مطلب گیس ہے مطلب ہر طریقے کے لوگ ان میں ہائر بھی کی ہوتے ہیں اور جہاں ضرور پڑتی ہے اور لے لیتے ہیں لیکن یہ سراسر ناہلی ہے تین تو وزیر انہوں نے فیننس کے تبدیل کیا تین وزیر انہوں نے انرجی کے تبدیل کیا اور انہوں نے مطلب نہ پالیسی بنائی نہ انہوں نے ان کو اندازہ تھا کہ اتنی شارٹیج ہوگی نہ ان کو مطلب پتا تھا کہ گیس کب چاہیے جب گیس سستی ہوتی ہے تو یہ فرنسائل مغا لیتے ہیں جب فرنسائل سستہ ہوتی ہے تو یہ گیس مغا لیتے ہیں باہر سے اور مطلب سندھ کے ساتھ بھی جاتی اس وقت کیا صورتحال ہے کراچی کیا سب سے بڑا شہر ہے کراچی بہت خراب صورتحال ہے جی وہاں کی گیس بند کر دی گئی ہے سینجی بند کر دی گئی ہے کمپلیٹ گیس فیکٹریز بند کر دی گئی ہیں کیپٹر پاور پلانٹس بند کر دی گئی ہیں ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت بیروزگار ہیں نوکری سے ان کو مطلب خطرہ پڑا ہوا ہے ان کا روزگار بند ہو گیا ہے ان کی اپنا جو ایمپورٹ ایکسپورٹ جو انہوں نے کرنا تھا ایکسپورٹ کرنا تھا وہ مطلب جو آڈرز تھے وہ متاثر ہو رہے ہیں مطلب یہ پورا کام بند ہے اور وہ کام مطلب آپ مزادہ کریں کہ انہوں نے ایک طرف کہا کہ ہم ٹیکس حصول کریں گے اور اتنے حدف مقرار کر دی گئی کیسے پورے کریں گے جب یہ فیکٹریز بند ہیں انڈسٹریز بند ہیں اور یہ کراچی کے ساتھ جاتی کیوں مطلب کراچی کے انڈسٹری سے جاتی کیوں تیل اور گیس بھی سندھ سے نکلے اور تیل بھی پاکستان میں سندھ میں نکلتا ہے تب آپ دیکھیں سندھ اللہ کی مربانی سے تیل اور گیس پیدا کرنے مارا سوبہ ہے وینڈ انرجی یہاں سولر یہاں کول یہاں اسی سوبے کو اور اس کے باوجود کرائیسز بھی سب سے بڑا جو ہے وہ سندھ میں کر دیتے ہیں اور کراچی ہمارا دارل حکومت ہے کراچی ہمارا تو بات ہوگی ہے فیڈل گورنمنٹ سے اس ماملے میں بار بار بات ہوئی ہے فیڈل منسٹروں سے بھی بات ہوئی ہے ایم ڈی سوئی سدرن سے بھی بات ہوئی ہے آپ دیکھیں گیس جہاں پیدا ہوتی ہے دے دیتے ہیں سوئی ڈادرن کو آرے بھئی کیوں ہماری ضرورت پوری کریں اس کے بعد آپ دیں لیکن ضرورت پوری ہوتی ہے اور یہ پنش کیا جا رہا ہے جو کس ہندھ کے لوگوں کو ووٹ نہ دینے کی وجہ سے پنش کیا جا رہا ہے جانبوجھ کے اور پلاننک کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے ٹھیک پنانا صاحب جو بات اب ایک نومان صاحب نے کہی جو ہمارے بیروکریٹس ہیں ان کی کیپیسٹی بیلنگ کی یا پروفیشنل ہونے کی ایک آدمی ہے جس کا کومرس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ سیکریٹری کومرس ہو گیا یا سیکریٹری فائننس ہو گیا وہ ایک مطلب ڈی ایم جی افسر آ کے لگ جاتا ہے یہ کیوں نہ ہو کہ ہر منسٹری کے اندر وہ پروفیشنلز ہوں اور وہ پروفیشنلز جو ہیں وہ منسٹریز کو چلائے کیا اس کے اوپر کوئی نہیں میکانیزم بننا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی ایل پلاننگ ہے لیکن ایک ٹرمینل بھی انہوں نے لگانا تھا ہم نے تو وار فوٹنگ پر لگائے دیکھیں ہمیں ضرورت تھی اس وقت تو کس طرح کام ہوا تھا راتیں کام ہوا تو وہ ٹرمینلز لگے آج ان کو ٹرمینل تین سال میں یہ ٹرمینل نہیں لگا سکے جو ایک بہت ضرورت تھی اس میں ایڈ کرنے کی ٹرمینل اس کے گیس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہیں شہر اویلیبیلیٹی آف شپ یہ بھی ایک چیز ہے تو یہ ساری چیزیں یہ فورسی کرتے ہیں کہ کتنے دن ہم یہ کریں گے جیسے وہ ہمیں یہ پہنچ جائے جو گیس ہے یا مٹیریل ہمیں پہنچ جائے شیخ صاحب امتیاز شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پلاننگ کرنی چاہیی تھی کہ کن دنوں میں کنزمشن کم ہے بات کرنے لگا ہوں نا نمانس کا والی وہ ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ ایک منسٹر جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس سے ہو تو یہ ساری دنیا میں جہاں یہ ٹیکنوکریٹک سسٹم ہیں یا الیکٹر لوگ ہوتے ہیں وہ پرخشنل نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ایسے بندگ ہوتی ہیں ٹیکنوکریٹس جن کو وہ رکھ لیتے ہیں لیکن وہ ادارے نیچے ہیں جس طرح سینسل ٹیکنالوجی میں ہیں وہاں پہ پیسی ایار کا دیکھیں گے تو وہ کوئی سائنٹسٹ ہوگا کوئی ان کے دوسرے ادارے ہوں کے وہاں سائنٹسٹ ہوگا کسی جگہ ڈاکٹرز ہوں گے ہسپیٹل کے لیکن جو ایڈمسٹریشن ہے چلانے کی اس میں کوئی ضروری نہیں کہ وہاں انجینئر ہی ہو وہاں ڈاکٹر ہی ہو جو ایڈمسٹریشن چلا رہا ہے بیسک جو ان کو نالج ہے وہ سب کو یہ ہوتا ہے جو اب تو ڈی ایم جی میں بھی یا سیبل سرورس میں بھی آپ کو پائے جائیں گے ڈاکٹر بھی پائے جائیں گے انجینئر بھی پائے جائیں گے پھر اس کے بعد ایکانومسٹری بھی پائے جائیں گے جنہوں نے ماسٹر ایکنومیز میں کیا یا باہر سے لیکن نانسہ صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہٹایا وہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کو پتہ نہیں فیزکس کی ڈگری تھی کہ کیا تھی وہ نیشنل بینک کے صدر تھے نہیں یہ تو سیلیکشن یہ کرتے ہیں نا بینک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ تو بینکر ہونا چاہیے جس کو بیسک سے جو میں بلکل کرتا ہوں کوالیفکیشن جو بیسک کوالیفکیشن ہے وہ تو نہیں چاہیے تو یہ اگر آپ اس طرح لگائیں گے تو یہی حال ہوگا جو حال ہو رہا ہے تو میں سمجھنا ہوں جو شیخ صاحب نے بات کیا وہ بھی ٹھیک ہے اگر کسی جگہ ان کو کوئی ایکسپرڈ کی ضرورت ہے ٹیکنو کریٹ سے ضرورت ہے پروفیشنل کی ضرورت ہے وہ کس نے لگانے ہیں باقی انہوں نے لگا لی ہیں ستر ستر لاکھ پہ انہوں نے بندیں لگائے ہیں ہیڈ آرگانیزیشن کے کوئی تھتیس لاکھ ہے کوئی چالیس لاکھ ہے کوئی چاس لاکھ ہے کسی کو ڈالروں میں انہوں نے کیا ہے کسی کو ستر لاکھ پہ رکھا ہے میں تو حران ہوں کہ پھر بھی اگر کام نہیں چل رہا تو پھر خدا ہی حافظ ہے کہ آپ دنید تو مون سے مار رہے ہیں تو آپ ایک ایک کروڑ پہ مینے کا ایک ایک بندے پہ خرچ کر رہے ہیں یہ بھی میں سمجھنا بڑا ظلم ہے بہت زیادہ پاکستان کی عوام پہ اور پاکستان کی اقوام میں چلے میں نومان صاحب ایک وقفہ لے لوں وقفے کے بعد آتے ہیں جو رانا صاحب نے بات کیا ہے کتنے اتنے پیسوں پہ بندے رکھیں پھر بھی اگر چیزیں نہیں چل رہی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کا جواب لیتے ہیں نومان صاحب سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین سنیٹر نومان وزیر صاحب رانا تنویر صاحب امتیاز شیخ صاحب میرے مہمان ہے نومان صاحب بریک پہ جانے سے قبل رانا صاحب نے کہا کہ اتنی اتنی مہنگی تنخاؤں پہ بندے رکھیں پھر بھی ریزلٹ یہی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے لیکن میں تین چار باتیں کر رہا چاہتا ہوں بلکل آپ صحیح کہتے ہیں تنخاؤں پر رکھیں سرکار کی تنخاؤں سے زیادہ پر رکھیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایم پی ون سیلری کیا چار پانچ لاکھ تنخاہ ہے نا آپ کوپریٹ سیکٹر میں آج کر دیکھیں لوگ انگرو میں دیکھیں ملٹینیشنل دیکھیں ستر اسی لاکھ کرون روپے سے بھی زیادہ والے لوگ تنخاہ لینے والے لوگ ہیں تو یہ تیس بتیس پچیس لاکھ روپے اتنی بڑی تنخاہ نہیں ہے اگر آدمی کام کر میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اب ایک آدمی مجھے دکھا دیں جس کی آخری تنخاہ جو لے رہا تھا وہ کم تھی اور سرکار نے اس کو رکھا زیادہ پر جتنے لوگ بھی آئے ہیں جو سرکار میں بھی پی ٹی آئی حکومت میں آئے ہیں یہ جو کام چھوڑ کر رہے ہیں ادھر یہ تنخاہ زیادہ لے رہے ہیں یہاں کم لے رہے ہیں اگر یہ اس طرح نہیں ہے تو پھر آپ کا آرگومنٹ جائز بھی ہوگی ایک بات دوسری بات آپ نے بات کی اپنا انتیازہ آپ نے کی اس کو چیئے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس وقت کرنا چاہیئے تھا جہاں گیس کی کنزمشن کم اس وقت سیزن میں کرنا چاہیئے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان میں گیس کنزمشن سب سے کم ہوتی گرگیوں میں گھروں میں ہیٹرز وغیرہ گیزرز وغیرہ نہیں چاہتے تو گیس کنزمشن سب سے کم ہوتی یہ بلکل ٹھیک وقت ہے سو اس کی چیزیں میں فرنکلی بات بتاتا ہوں منسٹری میں تھرڈ فلور پر بجدی کا پاورڈ دپارٹمنٹ ہے منسٹری کا اور اوپر تھرڈ اس اوپر والے فلور پر نوچ کی فاصلے پر پیٹرولیوم کا ہے اس پیٹرولیوم اور یہ نوچ کی فاصلے ان کی آپس میں کمیونکیشن ہی نہیں ہوتی ہے وہ پہلے مسئلہ ہوا صحیح کا انہوں نے پہلے مسئلہ ہوا جو ہم نے فرنسائل روک دیا سال ڈیٹھ دو سال پہلے فرنسائل روک دیا بلکل بند کر دیا فرنسائل شوٹ ہو گیا کیونکہ فرنسائل رفائنریز نے کہا جی آپ امپورٹ مت کریں ہمارے ٹینکس بھر گئے وہ انہوں نے بلکل بند کر دیا پھر سپلائی چین رانہ صاحب میں جیسے بات کی نا سپلائی چین مالا ہونا چاہیتا اس کو بتانا چاہیتا کہ جی آپ دس دن ہوگے آپ شروع کر دیں سپلائی چین آتے آتے آپ کے مینہ لگ جائے گا اس کو آتے تو مینہ دو مینے تین مینے آپ نے آگے کی پروجیکشن دیکھنا ہے لیکن یہ سپلائی چین کے پروفیشنل کا آدمی ہے جو میں پھر کہتا ہوں ایک آدمی بھی منسٹر میں سپلائی چین کا پروفیشنل بھی کٹا ہوا یہ پروڑرز آپ کی جو سمان صاحب یہ نو انج کے فاصلے پر منسٹر تو بار بار یہ پاور والا کا بھی پیٹرولیوم کا ہو جاتا ہے پیٹرولیوم والا پاور کا ہو جاتا ہے یہ بھی تو پرابلم ہے بار بار آپ جب چیزیں بزلتے ہیں تو میں تاریخ صاحب آپ کو بات بتاؤں منسٹر منسٹر بہت اچھے منسٹر بھی ہوں گے تھوڑا بہت سمجھتے بھی ہوں گے لیکن میں پھر وہ ہی بات کرتا ہوں جو منسٹر اگر ہماد ازدر کو دیکھیں he's not a he's not an engineer he's not a supply chain specialist he's not a petroleum ministry میں petroleum کے لوگ ہو لے چاہیے ministry میں petroleum کو لوگ اس کو گائیڈ کریں گے شایخ صاحب اب حل کیا بھی کرائیسیس کی سیچیشن میں ایک سوڑا سا جواب دے دوں اپنے بھائی نوان صاحب کو دیکھیں جی یہ سب کچھ انہوں نے کہا ٹھیکا میں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے ٹھیکا لیکن ایک بات انہوں نے سندھ کی گئی میں سندھ کی میں نے اس لیے بات کی کہ سندھ گیس پیدا کرنے والا سب سے بڑا صوبہ ہوئی ہے پاکستان میں اور آئین کے مطابق آرٹیکل 158 کے مطابق پہلا حق صوبے کا ہے جہاں سے گیس نکلتی ہے لیکن یہ بڑی زیادتی نہیں ہے کہ مطلب گیس وہاں ہمارے سے نکلتی ہو اور آئین بھی کہتا ہو پاکستان کا قانون بھی کہتا ہو کہ گیس ہمیں ملنی چاہیے وہاں سے پھر صوری ناظرن کو آپ گیس دے دیں ٹھیک ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کو گیس دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے بلکل دیں لیکن جو ہمارے سے بچ جائے تو وہ آپ دے دیں جو ہمارے ضروریات کو پھوری کریں اس کے بعد دیں آپ لیکن یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ہمیں مطلب آپ نہ دیں اور پھر وہ باقی جگہوں دے دیں اور پھر ہمیں رلنجی کہیں وہ لے لیں مہنگی رلنجی لے لیں جب ہم وہ ہمارے کچھ بچارے مجبور ہو کہ ہمارے انڈرسٹر ڈیسٹ نے وہ لینا شروع کی تو آپ نے پھر وہ سپلائر چین کی بات کر دی آج ٹھیک ہے سپلائر چین ضرور ہونی چاہیے سپلائر چین نہیں ہوگی تو یہ کام کیسے ہوگا میں ان سے بلکل اتفاہ کرتا ہوں لیکن کون کرے گا یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا تو نومان وزید صاحب یہ جو بتا رہے ہیں آج یہ بات یہ تو پرائیم سٹر کو بتائیں کہ یہ مطلب وہاں وہ تین سال سے چلے باقیوں نے غلطی کر لی تو تین سال سے تو حکومت آپ کی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کیا یہ اتنا بڑا اتنا بڑا مطلب اگر باقیوں نے کیا تھا چلو باقیوں نے غلط کیا تھا لیکن میرے اطلاع کے مطابق کہ تمام لوگ موجود ہوتے ہیں مشاورت اپنی ڈپارٹمنٹ کے دو ان کے اگر پاور اور اپنا پاور ڈیویزن میں دو جو ان کے اپنا پاور منسٹری میں دو ان کی ڈیویزن سے آپس میں ہی کنسلٹیشن نہیں کرتے تو پھر یہ سپلائر چین ایکسپورٹس کہاں سے کریں گے یہ اپنا مشاورت کریں گے یا وہ کریں گے یہ وزیر بھی دونوں کا ایک ہی ہے انرجی کا تو اس وزیر کا کام ہے نا دیکھے کہ پیٹرولیم اور پاور میں کیا کہتی چیزیں کام ہیں کہاں کارڈینیشن کی ضرورت ہے اسی لئے تو وزیر ہوتے ہیں یہ وجہ سے زیادہ ہے حل یہی ہے کہ ایک تو کارڈینیشن کر لیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں کب چاہیے دوسرا مطلب ان کو اگر آدمی کی ضرورت ہے سپلائر چین کی رکھنے کی تو رکھ لیں نہ پھر ابھی کس نے مونا کیا ان کو پالمیسٹر کو منسٹریوں کو کس نے مونا کیا اور اگر ان کو نہیں چلتا پھر بھی ان سے نہیں چلتا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی خزمات دے رہی ہے ان کو دے رہی ہے ان کو ان کو دے دیں ہم مسئلہ صحیح کر دیتے ہیں ہم مسئلہ صحیح کر دیتے ہیں مطلب یہ کچھ تو کریں یہ مطلب کریں گے بھی کریں گے بھی کچھ نہیں نرمان صاحب بھی دیتی بہت صرف آپ صرف آپ سنی چنائی باتوں میں نہ جائیں ہم آپ کو ویلکم کریں گے آپ چلیں ہم آپ کو لے جاتے ہوں دومان صاحب ایسے یہ پیٹرولیوم اور پاور ڈیویجن اب منسٹر ایک ہے لیکن ابھی بھی گورنمنٹ نے پچھلے دنوں پاور ڈیویجن کی منسٹری کسی اور کو آفر کی اپنے کسی الائز کو کسی آپ بن جائے لگتا ہے کہ حافظ صاحب لگتا ہے کہ وزیر خود سے بھی مشاورت نہیں کرتا رانہ صاحب حل کیا میں تاریخ صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں انتیاز صاحب کو کہ جو آرٹیکل 158 کہتے ہیں میں ان کے بالکل ساتھ ہوں KPK میں بھی آرٹیکل 158 لگنا چاہیے اس کی اپلیکیشن ہونی چاہیے ہم انتیاز صاحب ہم تین سو اسی ایم ایم سی ایف ڈی کرتے ہیں ملین ملین کیو بیٹ پر ڈی پروڈیوز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہماری کنزپشن کیا ہے دو سو سے بھی کم تو آپ لے نہیں آپ ہمیں سپورٹ کیا کریں جب سی سی آئی میں ہمارے وزیرالہ اس بات کو اٹھاتے ہیں آپ سپورٹ کریں ہماری پچیس سو چھمیس سو ہماری ایم ایم سی ایف ڈی ہے ہمیں ملتی ہی نو سو ہزار ملتی ہے یہ جاتی ہے نا اچھا چلے رانہ صاحب سولوشن اس کے پر کوئی ہم جو سیاسی باتیں بھی آپ سے پوچھیں گے لیکن یہ جو آپ صورتحال ہے اس کا سولوشن کیا دیکھیں میں شیخ صاحب جب کیا کہہ سکتے ہیں کام تو انہوں نے کرنا ہے انہوں نے چار چار سیکٹری بدل لیے ہیں چار چار منسٹر بدل لیے ہیں اور جتنی اپورٹنٹ یا سینسٹیب منسٹری ہیں ان میں کس میں کرائیسز نہیں آیا جو ٹیکنو کیس کی بات ہے میڈیسن میں وہ میرا لے کے لائے سے ڈبیو ایچو سے زفر مردہ صاحب وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح وہاں پہ سٹینڈل نکلے ویڈ کی جو منسٹری ہے فوڈ سکیورٹی کی وہ آپ کے سامنے ہیں جس طرح وہاں پہ سلسلہ ہوا ویڈ کا یا شوگر کا یا سارے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کس جگہ جو دے یوٹیلیٹی سٹور کا دیکھیں تو وہاں پہ لوگ کو رلیم نہیں میر رہا نہ یہ گورننس کا بھی مسئلہ ہے جی ایک ineفیشنسی ہے الپلیننگ ہے مسمنیمنٹ ہے اور گورننس بھی نہیں گورننس ہو ہی نہیں رہی کسی جگہ یہی لوگ تھے جو ہمارے ٹائم پہ تو یہ سپلائی چین نہیں ٹوٹا ہمارے ٹائم پہ تو یہ رات و رات ہم نے ٹرمینل بھی لگائے ہم نے دو دو ڈائی ڈائی سال میں کار کھانے بجلی کے لگا دیئے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ماننی چاہییں ہمیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی فل ویکنیسز ہیں گورننس کی میں ایک نمان صاحب کو چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں کوئی تھا چور تو اس کا کیس میں ادالت میں کیس تھا تو اس نے کسی وکیل سے بات کی میرا کیس لڑو تو اس کی فیس پوچھی تو اس نے کہا پانچ سو ہے اس نے کہا یار یہ تو ایسے ہی ہوگا تو دوسرے کے پاس گیا اس نے پانچ ہزار لینے تو اس کو وکیل کر لیا وہ کو چھے مینے بعد سال بعد پہلے والے وکیل کو ملا پانچ سو والے کو تو اس نے کہا کیا بنائے تمہارے کیس کا آپ سے نے کہا جی مجھے سزا ہوگی ہے تو اس نے کہا یہ کام تو میں نے پانچ سو میں کر دینا تھا وہ کہنے کہ ستر ہزار والے سے اگر جو کام وہ کار نہیں ہے وہ پانچ لاکھ میں ہو رہا ہے یہاں انیس بیسے ہو رہے تو پھر ہم پیسے کیوں کہہ رہے ہیں مجھے بتھائیں نا یہ تو کارپریٹ یہ تو ویو اچو سے لائے وہ ندیم پاپر زفر پتا نہیں کیا تھا زفر مرزا صاحب میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں اور اس کے اپنے کنفلیکٹ اور انٹریس تھا اس کا نمان صاحب تو سمجھتے ہیں بڑے سمجھدار اور بڑے بزنس من ہیں بڑے ان چیزوں کو بہت گرائی سے سمجھتے ہیں میں رانہ صاحب کو امتیان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ جی پہلے بھی جو تھا حالات پاکستان جس طرح بھی تھے کوئی انکوائری نہیں ہوتی تھی ایٹیز خان صاحب آئے ہیں ایویرون سیس کے اس کی انٹیگریٹی انکوشنی پلے نیچے سب ٹو بی ویری فرینک سب درتے ہیں ان سے جتے منسٹرز ہیں جتے ریجسٹرز ہیں سب درتے ہیں ڈر کے ہمارے کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں اگر اوپر یہ نہ ہوتا ڈر نہ ہوتا نہ یہ بھی ہماری طریق تھے سارے اس طریق تھے پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی یا پی میلین والے تھے یہ ادھر جائیں گے ادھر بھی یہ کام شروع کر دیں گے وہ پیپلز پارٹی والا ایک منسٹر تھا اس کا میں بھول گیا ہوں اس نے کہا تھا نہیں ہمارا بھی حق بلتا ہے کرپشن پر ٹی جی میں بولا تھا اس نے حق کرنے پر تو ہمارا اس سے رہی وجہ تھی کہ عمران خان کی وجہ سے سب ذرا ہم کہتے پشتوں میں کہتا ہوں دس میں وضو میں رہتے ہیں سارے لوگ یہ وضو میں رہے گئے جب تو اوپر عمران خان کا ڈنڈا ہوگا ہم منسٹر ہو یا جو بھی ہو ایک بات دوسری بات جب بھی ویری فرینک دیکھیں جی میں تو پی ٹی آئی والے مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت سیدھی بات کرتا ہوں کرتا ہوں گورننس میرے خال میں آپ عام بزنس کمیونٹی سے میں ملتا رہتا ہوں انڈیسٹر سے کراچی سے دیکھے پشاور تک ملتا رہا تو ابھی بھی عارف عبیب والے میرے ساتھ اٹھ کر ابھی یہاں سے گئے پشاور یہاں کے گئے اوورال سنٹیمنٹ بہت اچھا ہے پاکستان کا سٹاک ایکچینج کو دیکھیں کتنا زبردست پرفارم کر رہا ہے آپ کو پورٹوفولیوں دیکھیں آپ کا ملٹپل لگ رہا ہے گیارہ بارہ کا ملٹپل لگ رہا ہے سب دنیا سے لوگ آرے پاکستان میں سٹاک مارکٹ انویسٹ خرابی کانوان صاحب نہیں میں میری بات پوری سنیں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کے سامنے پشتی منٹ اچھا نہیں تھا اوورال ہمارا جو آپ کے زمانے میں جو ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے دو ہزار کروڑ دولر پر مینے کا ڈیفیسٹ تھا نقصان تھا اب ساٹھ کروڑ ساٹھ کروڑ پروفٹ ہو رہا ہے دولر پر ہر جگہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں پیچھے آپ جو کہتے ہیں انکوائریاں آپ کہتے ہیں فلانے نے پیسے کھایا آپ دانے نے پیسے کھایا آپ نے کا رضاق دعود نے پیسے کھایا جس نے بھی کھایا جب ازراد دعود کے باشا ڈیم مومن ڈیم کی آپ بات کرتے ہیں سو دفعہ بسم اللہ کر دیں اس کے پر انکوائری کوٹ میں کیس فائل کریں کریں نا اور میں آپ کو شور کر سکتا ہوں کہ خان صاحب جس نے جانگیر تحلیم کو تھوڑا سا شکہ ہے اس کو اٹھا کا بار پھینکا میری کروڈ اٹھا کا بار پھینکا ایسا آدمی نہیں جمع پاکستان کے اندر جس کو خان صاحب اٹھا کا بار نہیں پھینکیں گے اگر اس نے کوئی دونمبری کریں یہ ہماری سٹینٹ ہے دنیا بار میں ہمارا پاکستان کا جو صافٹ امج یا جو صحیح امج تھا جو اسلام کی انہوں نے اسلام پاکستان دنیا میں اسلام کا he is the standard bearer of islam in the world جس طرح انہوں نے جا کے various international agencies بات کی تو we should دیکھیں میں میں آپ سب کو تاریخ صاحب میں آپ سب کو مبارک باد رانہ صاحب آپ کو امتیاسہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اپنی مجبوری ہے سیاسی کے وجہ آپ برا برا ہمیں کہیں گے کہیں گے وہ کہنا ہے ٹھیک ہم ہی سمجھتے ہیں آپ نے کچھ تو کہنا ہے نا دل سے رانہ صاحب سمجھتے عمران حان صاحب نہیں تاریخ صاحب اگر بجٹ کا یہ آنا تھا بجٹ جو تقریریے ہوئی نا اس بجٹ کے تقریر مجھے ایک اچھا ایڈیا تو کوئی دے دیتے نا ہم تو میں تو اس کے دروازے پر رانہ صاحب کی گیٹ پر اچھا ایڈیا دوں میں منسٹرزو بتاؤ کوئی ایپلیمنٹ ایک اچھا ایڈیا بھی نہیں دیا سنائی نہیں نومان صاحب تقریریں ایسی ہوئی ہیں رات بارہ بارہ بجے تک لوگ جو ہیں وہ بیٹھتے تھے ساتھ میں دو چار بیٹھ جاتے تھے تاکہ وہ نظر آ جائے کہ فریم کے اندر ویڈیو بن رہی ہے باقی پورا ہال ہی خالی ہوتا تھا اس حملی کا جب میں بقفہ لینوں بقفے کے بعد آتے ہیں تو یہ پولیٹیکل تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈیبیٹ کو کنکروٹ کریں ویلکم بیک ناظرین رانہ تنویر صاحب سانیٹر نومان وزید صاحب امتیاز شیخ صاحب میں ساتھ موجود ہیں لاس سیکمنٹ شیخ صاحب آج سندھ اسمبلی میں پھر وہی چیزیں ہیں پھر آج اپوزیشن کے ارکان پر پابندی اور فریدوس شمیل نکوی صاحب نے تو کہا کہ کہ وہاں پی ٹی آئی کہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو تفسیر سے جواب دیتا ہوں میں یہ دو منٹ دیں تمہیں جو نومان وزید صاحب نے ایک دو باتیں کہیں تو میں ان کو کہہ دوں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی پرائیم ایسٹر کا اتنا خوف اور دب دبا ہے کہ تمام وزید ڈر رہے ہیں ورنہ پتہ نہیں کیا ہوئی تو واقعی صحیح بات ہے اگر یہی صورتحال ہے اتنے سکینڈل ان کے خوف اور دب دبے کے باوجود بھی ہر محکمہ میں سکینڈل ہے چاہے چینی کا ہو چاہے گندم کا ہو پیٹرل کا ہو ڈیزل کا ہو مطلب پاور کا ہر طریقے سے ہیلتھ کا ہو سکینڈلز ہی سکینڈلز ہیں اگر اگر یہ خوف نہ ہوتا تو آپ سمجھیں کہ ملک کوئی بیچا دے تو یہ مطلب وہ کیونس ہارے نیچے ایک ہی جیسے میرا مطلب ہے کہ یہ جو ایک طرح سے احتساب چل رہا ہے ایک طرح سے تو مطلب وہ دکھاوا ہی ہے ایک طرح سے صرف اپوزیزن کو کرش کرنے کی بات ہے دوسرا انہیں نے بات کی کہ جو انکواریاں ہم نے بہت نکالی انکواریاں اور جو نکلے انکواریاں جنہوں نے ضرور بٹھائی ہیں دو چار لیکن جب بھی نکلا ان کا اپنا کوئی دوست نکلا ان کا پھر کہا گیا اس کو چھوڑو اور پیپلز پارٹی اور نون کا ملتا ہے اس کو پکڑ لو جہانگی تیرین کو اٹھا کے بار پھیکا انہوں نے میرا مطلب ہے جہانگی تیرین کی کوئی اور مسائل 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 ہوں گے اس وجہ سے کہے درمائز تو دیکھیں جہانگی تیرین کے تو پارٹی پہ ایسا نہ آتے ہیں ان کے ان کے تو مطلب ایسا نہ آتے ہیں اس حکومت بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے پرائم میسٹر عمران خان کو پرائم میسٹر بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے ورنہ تو آپ وہ گنتی گنت دیکھ لیں جو گنتی اس وقت جب الیکشن ہوئے تھے تو پارٹیز کی نمبر پوزیشن کیا تھی اور جہانگی تیرین کا ہی جادو تھا کہ انہوں نے سب ملا دیئے باقی درستوں کے ساتھ مل کے دروائیز یہ حکومت کام بن رہی تھی تو دوسری بات انہوں نے نومان وزید صاحب نے کی کہ اسیمبلی میں تقیر ہوئی آج آپ نے بلاول بھٹو زنداری صاحب کی تکیر روک دی کاٹ دی روک دی آپ نے مائک بند کر دی تو یہ مطلب جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ کونسی جمہوریت کی بات کرتے ہیں جب آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے سرپراہ کو بات نہیں کرنے دیتے ان سے ڈسکشن نہیں کرتے اور مطلب جس طرح سے آج پرائیمیر بلاول صاحب نے کہا کہ نمبریں کاؤنٹنگ صحیح نہیں ہوئی اور اس طرح کی الزامات لگنا شروع ہو جائیں تو بڑی زیادتی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت تو نہ ہوئی اب آپ آئیں کراچھے کی طرف جہاں سندھ اسیمبلی میں سندھ اسیمبلی میں یہ ہوا یہ میں یہ بات کہتا ہوں بڑے اپنا ریکارڈ کے طور پر بھی کہتا ہوں آپ چیک بھی کر لیں پاکستان میں پہلے بھی اسیمبلیوں میں مسئلے مسائل ہوتے تھے آپوزیشن لڑائی جگڑا ہوتا تھا لیکن جس طرح کی رویہ جس طریقے کی چیزیں پی ٹی آئے کے اقتدار میں آنے کے بعد اسیمبلیوں میں آنے کے بعد شروع ہی ہیں اس طرح پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹی میں شاید ہی کوئی اس طرح کی واقعات ہوئے ہیں جس طرح ابھی جو سلط چان پیدا ہو گئی ہے جب سے پی ٹی آئے پاور میں آئی ہے تو انہوں نے سیاست کو اتنا تلخ بنا دیا ہے اتنا چھگڑا اور اس میں فساد پیدا کر دیا ہے کہ مطلب آپس میں دو دوست ہیں آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں بات کرنے کو تیار نہیں ایک دشمنی والا ایک سلسلہ کر دیا ہے نوے والی سیاست سے بھی حد بار کر گئے ہیں جو کہ اس وقت تھی بڑی مشکل سے وہ چیزوں کو صحیح ہوا تھا لیکن مطلب آپ پھر وہی صورت تیار ہوگی اکیم پہ پیشک ہوتا ہے اگر کوئی لوبی میں دوسرے کے ساتھ دلے اب کراچی میں تو یہی کراچی میں تو یہ صورت تیار تھے کہ یہ تو چار بجے اپنی کیمپیں سب ایم ایم پی چھوڑ کے چلے گئے تھے کیونکہ ان کی ایجنٹی نہیں تھے یہ ایک پولنگ اپنا اسٹیشنز پر یقین رکھیں آپ ٹھیک ہے چھ بجے ان کو فونے کر کے بلوایا گیا اتفاقی طور پر یہ ایم ایم پی بن گئے چلیں بن گئے تو آپ بھیو تو کریں اب آپ اسیمبلی میں آپ جب دیکھیں اسیمبلی یہی ہوتی ہے سننا بیٹھنا بات کرنا اور ایک دستے کی بات سننا اور نہ یہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ خود کرتے ہیں صرف اور صرف مطلب ایسی چیزیں مطلب کریں گے کہیں گے جو کہ مطلب جس کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا اور مطلب بھونے طریقے سے لیڈرشپ کو ایک دستے کی پارٹی کے بات کرنا اگینس بات کرنا دیکھیں ہم تو وہاں گورنمنٹ پہ ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ ہو اس طرح یہ اس طرح کا ماہور پیدا کر دیتے ہیں تو لازمی ہے پھر دوسری طرف سے بھی اس کا رییکشن آتا ہے تو پی ٹی آئی کے اپنا ایمکی ایم کے دوستوں کے آپ دیکھیں آپ مسلسل حکومتوں میں رہے مسلسل حکومتوں میں رہے چاہیے پی ٹی آئی کی حکومت ہے تب بھی حکومت میں نون لیگ تھی تب بھی حکومت میں پیپلز پارٹی تھی تب بھی تھے اب وہ کہتے ہیں ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ کام بھئی آپ نے پھر اس وقت کیوں نہیں کیا کام لوکل بڈیز کی منسٹری ہیں آپ کے پاس دیں ہیلتھ کی منسٹری ہیں آپ کے پاس دیں آپ نے کیا کام کر لیا تھا آپ ایسا پروجیکٹ تو بتائیں جو آپ نے کیا ہو زمانے میں اب وہ الزام آکے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ظلم کر دیا ذاتی کر دی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سیاست کو انہوں نے جس نہج پہ پہنچایا تھا تو پھر مجبور ہو کے سیکیورٹی دارے بیچ میں آئے اور انہوں نے قتل و حارت بند کیا اور بوری بند لاشیں بند کروائیں اور مطلب ان کو مسیدی راہ پہ لے آئے ادرائیز تو آپ دیکھ رہے تھے تو وہاں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا تو مطلب سیند اسیمبلی کا حال پی ٹی آئی کی وجہ سے خراب ہوا ہے اور ہم تو مطلب بار بار کہتے ہیں گے جی آپ بیٹھیں بات کریں بات چیز صحیح اسیمبلیاں ہوتی اس لیے ہیں کہ اپنے مسائل بتائیں جانا صاحب کل عمران خان صاحب کا خطاب کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کوئی رابطہ کیا ہے گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ یا جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر پر پی ٹی آئی نے کیا تھا کل عمران خان صاحب کی تقریر پر اپوزیشن کریں کل ہماری میٹنگ ہے دینٹ اپوزیشن کی جو پارنیمنٹ میں اپوزیشن ہے اس میں فیصلہ ہوگا کل ہم ڈسکس کریں گے کہ عمران خان صاحب کیونکہ میشہ ہم ایسی بات کرتے ہیں تقریروں میں جو بڑی ایک قسم کی چوب بنانا لی ایریٹیٹنگ ان کی ہوتی ہے سپیچے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیم نیسٹرور پاکستان ایک کسی مولک کا چیف ایگزیکٹیو اگر فادرلی ٹریٹ بٹ اس کی نہیں ہوتی تو وہ اگر کوئی اینگولر ہوتا ہے یا بائت ہوتا ہے یا تصف سے بھرا ہوا یا ایکو پرابلم ہوتا ہے یا سمتھنگ کوئی جس طرح پاس تین سال پاس تنی ہیئرز وہ کی سارا جو کنڈک تھا اس کو رفلیکٹ کرتے ہیں ہمیں مستر صاحب نے سپیچ کرنی ہے تو میرا حال صبح میٹنگ ہوگی اس میں فیصلہ کریں گے تو میرا حال ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھا مور رہے ہم چاہتے ہیں کہ مچیورٹی دکھائی جائے پولیٹیکل اپروچ جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے کوئی ہیلتھی ڈسکیشنز ہوں وہ نمان صاحب جان کے ہوئے ہم پہ رام گیا کہ کیونکہ یہ سمجھ گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کہ اپنے اپنی تحریف کرتے ہیں تحریف والی بات نہیں نمان صاحب ایک بہت میں ان کو بڑا ان کا محترم ہوں اور بڑی ان کا اترام کرتا ہوں ان کو پتہ ہے لیکن ان سے مجھے امید نہیں کہ اتنا بڑا لیکچور دے دے کہ ان کے حق میں جتنی پیسوں میں انہوں نے ایک میٹرو بنائی ہے اس میں تین ہم نے بنائی ہے یا اس سے کم پیسوں میں بنائی ہے یہ میں کونٹ کو بات کر رہا ہوں ان کے پاس فکر ہے کل عمران صاحب علی تقریر کے موقع پہ اعتجاج کا آپشن موجود ہے اگر کوئی متنازعہ بات ہوئی تو اعتجاج ہوگا اپوزیشن کا نہیں ڈیفینیلٹی پھر ہوگا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر متنازعہ بات انہوں نے کی تو پھر ریکشن آئے گا جس طرح بھی شیخ صاحب نے بات کی لیکن میں آپ کو تارک صاحب ایک بات بتاؤں کہ پیچھے جو فگرز کی بات کرتے ہیں یہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں انہوں نے اتنا ڈھوڑا پیٹا ہے انہوں نے لیکن یہ چیزوں کو سمجھ چائر کے ساتھ بات کرنے کا مزہ آتا ہے اگر تو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں کوئی اپرویمنٹ آئی ہوئی ہو ایک ہیلتھی کام سے ہیلتھی سمرار اگر انہوں نے ایک سپورٹ کی بڑائی ہو اس سے فرق پڑا ہو تو اگر انہوں نے ایمپورٹ کر کے اس کو بنیاں اس میں لگا کے ایمپورٹ پر تو ان کو ان کا وہ پیسہ جو ایک ایدھر ایک ایک ایتیوٹی میں جانا تھا ہے ایدھو جنریٹ ہونا تھا ایک 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 ایتیوٹی جنریٹ ہوتی ہے ایمپورٹ کرنے سے راہ مٹیریل اس میں اسے نیچے لانا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی طرح بھی یہ کام ہے کسی تھیوری کے قریب نہیں تو یہ ڈیمز کی بات کرتا ہے ڈیمز کس نے بنائے ہیں کس نے وہ واشا ڈیم کا ساری زمین تو ہم نے سرکے دیئے ڈائیز وارہ میں سرکتا ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ آگیا پڑی اچھتا ہے مہمان ڈیم آپ نے کیا کوئی ایک ڈیم کا نام بتانے جو نیا انہوں نے بنائے انہوں نے تو دائیسو بنانے تھے پانساو ڈیم کے پیچھلے پانساالوں میں چلے میں نومان صاحب سے کنکلوڑنگ ریمارکس لیتا لیکن شیخ صاحب سبقہ وہ بھی اگلیز ہوئی ہے گورنرس ہے نہیں ہے کرپشن جی کہ بات کر دے آئیں پجام میں دیکھاؤں دنیا کانوں کے ہاتھ لگاوٹ ہی ہے وہ نیچے کی صدا پہ اتنی صلاحیت کر گیا ہے پٹواری تھانہ ہوتے اوپر کچاری سی ایم سیکریریٹرے لگ باتیں جاتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے اللہ پناہ بس اللہ مان یہ پتہ کانوں پاس لگا لیتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے سڑکوں پر ان کی تو ویڈیو ظنفی بغاری کے قزن کی کل ویڈیو چاہ رہی تھی اس کے بھائی یا کزن کی یار دو تین سال ہے پیسے کمالیں یہ آپ کو پتہ یہ مجھے بھی کسی نبیہ جی ہے اور ہاں منصور علی خان کہہ رہا تھا یہ کار دیو سارا کچھ اس کا فرانسا کرا کے آپ کو یہ سنا رہا ہوں وہ کہہ رہا تھا دو سال ہمارے رہ گیا چک کچھ پیسے کمائیں یہاں تو سارے کمائی پہ لگے ہوئے ہیں ڈیڑی جاتے ہوئے ہیں چلے چکے شک صاحب ایک شیکنڈ کے لیے آپ نے ایک بات کی تھی اس کا جواب میں نہیں دی پایا وہ آپ نے شمیم نکوی صاحب جو ہمارے شمیم نکوی صاحب جنہوں نے آج استیفے کا اعلان کیا ہے دیا تو نہیں اس نے بھی اعلان کیا ہے اور یہ یوٹا نہیں لگائیں گے کل صبح ہم حفظی باپس لے لگے بطلب انہوں نے بات کیا ہے لیکن یہ جو ہماری انفارمیشن ہے کیونکہ یہ وہاں لیڈر اپ اپ پوزیشن تھے دو دھائی سال ان کی ناہلی کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا پارٹی نے ٹھیک ہے نا سینئر موس بھی تھے سب تھے لیکن وہاں انہوں نے کسی اور کو انہوں نے نومینیٹ کیا اس کو ان کی اپنی ناہلی کی وجہ سے ہٹا دیا اب یہ سننے میں آیا کہ پارٹی نے ان سے استیفہ مانگا ہے تو انہوں نے کل آج یہ ڈراما کر کے وہ کہہ دیا ہے تو ان کو ویسی پارٹی خود ہی نکال رہی تھی نکال دیا تھا بلکہ ایم پی ایس اڈا دیا ہے مطلب ابھی پتہ نہیں پھر چونکہ یہاں تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی میں ایک جگہ سے نکالتے ہیں تو مطلب اس کو شہباز دینے کے لیے غرض کام اور ناہلی کی وجہ سے کے لیے اور شہباز کے لیے لگا دیتے ہیں وہ اس کا نہیں پتا لیکن ان کو پارٹی نے نکالا ہے نومن صاحب یہ عمران خان صاحب کو کل کوئی غیر متنازع بات نہیں کرنی چاہیے ایک ایز فادر فگر پرائیم نیسٹر والی سپیچ کرنی چاہیے تاکہ ایک اچھا محول ہو اسمبلی میں یہ آپ نے جو میرے بھائی نے کہا کہ فادرلی فگر ہونا چاہیے عوام کے ساتھ اور باقی اپوزیشن والوں کے ساتھ بھی ان کا بیہیوئر یا بات کرنے کا فادرلی مزرگانہ ہونا چاہیے میں برکو ٹھیک کہتے ہیں کچھا تک نہیں کہتے ہیں لیکن میں یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ ایک فادرلی فگر یا والد آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کو تقریر کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو تو ان پر آپ نعرے لگاتے ہیں یہ آپ کرتے ہیں میرے غنیت حال میں ہمارے پتھان کلچر میں یا پنجاب کے کلچر ہے سندھ کے کلچر میں ایسی چیز ہے یہ شاید ان کی پارٹی کے کلچر میں یہ چیزوں کہ ان کے بزرگوں کے خراب ایسے آوازیں لگاتے ہیں تو پہلے مجھے کہتے ہیں ہماری ائر فورس میں ایک سینگ تھی پہلے آپ ڈیزارف کریں صحیح طرح ڈیزارف کریں نومان صاحب فرق یہ ہے کہ رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بزرگ بن کے دکھائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ سمجھیں ان کو تو یہ جو فرق ہے اس کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہے یہ کل پتا چل جائے گا کل پتا چل جائے گا خان صاحب تقریر کریں یہ دیکھ لے گا کہ اپنے والد کے سامنے کیا چیخیں مارتے تھے جھوڑ دوستے چیزتے تھے خانہ صاحب بچھی گا دودھ کا دودھ پانی کے پانی چلے رانہ صاحب وہ کہتے ہیں بزرگ آپ ان کو سمجھیں عمران خان صاحب کو نہیں ہمیں 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 دیکھیں ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں فادر لی میرا مران تھا ایک جو پرائی میسٹر ہوتا ہے سارے ملک کا پرائی میسٹر ہوتا ہے اس کو ہی شوٹ پیو لائکے پرائی میسٹر نہیں کریں گے تو مدان کھلا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں ہم تو پہلے ہی پیدل ہیں یہ گوڑ سوا رہے ہیں دیکھ رہا جائے گا چاہتے ہیں یہ جی بس برسیڈیز میں سوا رہے ہیں گوڑے میں نہیں چیک صاحب کہہ رہے ہیں وہ برسیڈیز میں سوا رہے ہیں گوڑے پر سوال نہیں ہے چلیں گوڑے پر ہے مرسیڈیز پر ہے اگلے پندرہ سال تک یہی ہوئے گا آپ پیدلی چلتے رہیں گے یہ تو سوچ کی بات ہے گوڑے پر چلتے رہیں یہ تو سب یہ دیکھ لینا یہ میں تو اس پر محران ہوتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب دیان صاحب اور آپ رانہ صاحب آپ بھی دیکھ رہے کہ میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ رمیٹنس دیکھیں یہ تمام چیزیں جب عام آدمی کریانہ کی سٹور پر پہنچتا ہے تو سب یہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں ان کے ٹھیک رانہ ایک سو ساٹھ کا شیخ صاحب ڈالر ہوگا تو رمیٹنس دعایاں کہ لوگ آپ نے گھروں پر پیاسے بیٹھتے ہیں آجا چلے ٹھیک آپ کے مفتہ صاحب نہیں سٹارٹ کیا تھا یا آپ کے ڈار صاحب نے غلط پکڑا ہوا تھا نے ایک سو چار پر مفتہ آ کر ایک سو چھپیس پر لے گیا ٹھیک لے گیا وہ ٹھیک کر رہا تھا جو جو مارس ساری چیز ہے جس نے بھی اپنی پارٹی پاکستان کے لیے بہت ٹھیک پاکستان کے لیے بہت ٹھیک چلے لے رانہ صاحب یہ آپ مفتہ کو بچائیے گا نومان صاحب نے تعریف کر دیا ان کی پہلے پیپلز پارٹی والے جا رہے تھے پائننس منسٹر والے ابھی کہیں آپ کی طرف نمبرنا شروع ہو جائے رانہ تنویر صاحب انتیاز شیخ صاحب نومان وزیر صاحب تباہ مہمانوں کا بہت شکریہ کل اسی پروریم میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ